اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکساز شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ تشویش ناک ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران مزید تیرہ سی اموات ہو گئیں ایک ہی دن میں دو ہزار نو سو بہتر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی سندھ میں دینی ودارس میں تعلیمی سرگرمیاں فوری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا کالدن تنظیم لشکر اسلام کے اہم کمانڈر زاکر آفریدی سمیں چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا دہشتگردوں نے پچیس دسمبر کو پشاور میں بڑی کاروائی کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی پاکستان نیوی کے نئے جہاز پی این ایس تبوگ نے بحری بیڑے میں شمولیت اختیار کر لی امیر البحر کہتے ہیں پی این ایس تبوگ سٹیٹ آف دی آرٹ ویپن اور ڈیفینس سسٹم سے لیس ہے ہمارا برطانیہ سے تحویل مجرمان کا کوئی مہائدہ نہیں ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اگر عمران خان نے سینٹ میں اکثریت حاصل کر لی تو وہ کرپٹ اور بے ایمان سیاست دانوں کی چیخیں نکال دے گا نیب نے سلیم مانڈوی والا کی بے نامی شیرز منجمند کرنے پر جواب احتساب عدالت میں جمع کرا دیا نیب کا موقف ہے کہ کڈنی ہیلز فلک نمہ میں پلوٹس کی بیک ڈیٹ فائلے سلیم مانڈوی والا نے عبدالغنی مجید کو فروغ کرنے میں اجاز حارون کی معاملت کی گیارہ فروری سے قبل سینٹ انتقابات کا شیڈیول دیا جانا غیر آئینی ہوگا رانہ سانولہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کسی غیر قانون اقدام کی امید نہیں ہے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پانچ فکٹ سے شکست دے دی ٹاوس جیت کر بیٹنگ کے فیصلے کے بعد پاکستان کا ٹاپ آرڈر ریت کی دیوار ثابت ہوا صرف انتاریس رنز پر آدھی ٹیم پاویلین واپس لوٹ گئی سی ای آر بھی وصول کرنے والوں کو فلحال ادائیوں کے لیے فکر بند ہونے کی ضرورت نہیں جسٹن ٹوڈو کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ لوگ کرسمس کے موقع پر پریشان ہوں ممکن ہے کہ کینیڈا تمام شہریوں کو کوبیڈ ڈائنٹین سے بچاؤ کے کترے پلانے کے لیے اپنی ٹائم لائن کو تیز کر سکے گا جسٹن ٹوڈو کہتے ہیں کینیڈا ویکسین کی شرح کے بارے میں بلکل بھی فکر من نہیں ہے کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4,88,638 ہو گئی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 13,916 تک جا پہنچی دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 7,53,525,451 تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں 16,79,809 ہو گئی امریکی چیئرمنٹ جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی کی قطر میں تالبان سے ملاقات جنرل مارک ملی کہتے ہیں افغانستان میں تشدد میں فوری طور پر کمی کی ضرورت ہے پاکستانی نزاد علی زیدی وائٹ ہاؤس ماہولیات سے مطالق ڈپٹی نیچنل ایڈوائزر مقرر کر دیے گئے جو بائیڈن کہتے ہیں ان کی ٹیم پہلے روز سے ہی ماہول سے مطالق درپیش خطرات سے نمٹنا شروع کر دے گی موزی مرز میں مبتلا ہونے کے خطرے کے پیش نظر امریکیوں نے کورونا ویکسین پر خدشات کا اظہار کر دیا خدشات کی دوری کے لیے نائب صدر اور ان کی حلیہ کورونا ویکسین لگوائیں گے امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث حادثات میں تین افراد ہلاک ہو گئے نیو جرسی، نیو یارک، پنسلوینیا میں دو فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے امریکہ میں خوفناک حادثے کی ویڈیو نے دل دھیلا دیئے سڑک پر برفباری کے باعث فسلن کے دوران تیز رفتار ٹرک ڈرائیور سے بے کابو ہو کر گاڑیوں سے جا ٹک رایا پائر ایڈس آف دی کیرابین میں جانی ڈیپ کی واپسی کی امیدیں دم توڑ گئیں فلم سیریز میں کیپٹن جیک سپیرو کا کردار جانی ڈیپ نے نبھایا تھا بولی وڈ ادکارہ سارا علی خان فلم ہیرو پنتی ٹو سے باہر کر دی گئیں سارا علی خان کو منشیات کیس کی وجہ سے فلم سے باہر کیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ مولک وارث سے ہلاکتوں کی تعداد 9146 ہو گئی سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد چار لاکھ اکی آون ہزار چار سو چرانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید تیراسی افراد جابہ حق ہو گئی جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد 9164 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیس کی تعداد چار لاکھ اکی آون ہزار چار سو چورانوے ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 2972 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد بیالیس ہزار چار سو اٹھتر ہو گئی جس میں سے دو ہزار چار سو سنتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سوبہ سن میں کرونا کیسز میں اضافہ کے بعد تمام دینی مدارس میں تعلیمی سرگرمیاں فوری بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جبکہ اسکول کالیجز پہلے سے ہی بند ہیں پشاور پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے کال ادم تنظیم کے اہم کمانڈر سمیں چار جبکہ آٹھ سہولت کاروں کو گرفتار کر کے خودکش جیکٹس اور دیسی ساختہ بم برامت کر لیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے گزشتہ رات خیبر کے علاقے سپاہ میں ایک مکان پر چھاپا مارا جہاں سے کال ادم لشکر اسلام کے کمانڈر زاکر آفریدی سمیں چار دہشتگردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تیم خودکش جیکٹس برامت کی گئیں ذرائع نے بتایا کہ دہشتگردوں سے چھے دیسی ساختہ بم بھی برامت ہوئے اور ان کے نشاندہی پر بڑ بیر میں بھی کاروائی کی گئی جہاں سے دہشتگردوں کے آٹھ سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مزید تفتیش کے لیے خوفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ دہشتگردوں نے 25 دسمبر کو پشاور میں بڑی کاروائی کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی نیول چیف عمجد خان نیازی نے کہا ہے کہ پی این ایس تبوک کی بہری بیڑے میں شمولیت سے ملکی بہری قوت مضبوط تر بہری مفادات اور حدود کے دفاع کو تقویت ملے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان نیوی کے نئے جہاز پی این ایس تبوک نے بہری بیڑے میں شمولیت اختیار کر لی ہے نئے جہاز پی این ایس تبوک کی تعمیر ڈومین شپ یارٹ رومانیا میں کی گئی ہے نئے بہری بیڑے میں شمولیت کی تقریب ڈاکیارٹ کراچی میں ہوئی نیول چیف ایڈمرل محمد عمجد خان نیازی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اور انہوں نے کہا کہ جہاز کی شمولیت سے ملکی بہری قوت مضبوط بہری مفادات اور حدود کا دفاع مزید بہتر ہوگا پاکستان نیوی میں شامل کیا جانے والا نیا جہاز پی این ایس تبوک اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن اور ڈیفنس سسٹم سے لیس ہے پی این ایس تبوک متعدد نیول آپریشنز انجام دینے اور ہیلیک آپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا گینا ہے کہ پی ڈی ایم کو سینٹ الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن بارہ فروری سے بارہ مارچ کے دوران انتقابات کا اعلان کر سکتا ہے اور سیس پاکستانیوں کے مسائل دو ماہ میں حل کر لیے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کو اللہ ہی لائے گا تو وہ آئیں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے تمام سفارت خانوں میں نادرہ اور پاسپورٹ کے دفاتر کھولے جائیں گے اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل دو ماہ میں حل کر لیے جائیں گے شیخ رشید نے مزید کہا کہ مجھ سے شرط لگا لیں وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے اسحاق دار اور نواز شریف کو اللہ لائے تو وہ آئیں گے کیونکہ ہمارا برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کا کوئی محایدہ نہیں عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو ایسے قانون لائے گا کہ کرپٹ اور بے ایمان سیاستدانوں کی چیخیں نکلیں گی عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کو کرونا کی کوئی پرواہ نہیں اپوزیشن کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں بارہ فروری سے الیکشن ہو سکتے ہیں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی پتا چلے گا قومی اعتصاب بیورو نے کہا ہے کہ حصے میں ملنے والی رقم سے سلیم مانڈوی والا نے پہلے ایک بے نامی کے نام پر پلوٹ خریدا بعد میں وہ پلوٹ بیچ کر دوسرے فرنٹ مین کے نام پر بے نامی شیرز خرید لیے پلوٹ فروغ کے بدلے میں رقم جالی اکاؤنٹ سے آئی تھی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ڈیپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانڈوی والا کے بے نامی شیرز منجمت کرنے کے معاملے میں نیب نے 136 صفات پر مشتمل جواب احتصاب عدالت میں جمع کرا دیا نیب نے جواب میں کہا کہ کیس میں نیب کی کوئی بدنیتی شامل نہیں معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی جی آئی ٹی میں سامنے آیا تھا نیب کی جانب سے کراچی میں کیڈنی ہیلز پلانٹس کی غی قانونی الارٹمنٹس اور ٹرانزیکشن کا مکمل ریکارڈ جواب کے ساتھ جمع کرایا گیا جس میں کہا گیا کہ ایجاز حارون نے کیڈنی ہیلز فلک نمہ میں پلوٹس کی بیک ڈیٹ فائلیں تیار کی سلیم مانوی والا نے پلوٹس عبدالغنی مجید کو فروغ کرنے میں ایجاز حارون کی مابنت کی حصے میں ملی رقم سے سلیم مانوی والا نے پہلے ایک بے نامی کے نام پر پلوٹ خریدا بعد میں وہ پلوٹ بیچ کر دوسرے فرنٹ مین کے نام پر بے نامی شیرز خریدے کیڈنی ہیلز پلوٹس کی فروغ کے بدلے میں آئی وی رقم جالی اکاؤنٹ سے تھی سلیم مانوی والا کے مبینہ بے نامی دار تارک محمود کے وکیل نے درخواست کی سامات التواہ کرنے کی درخواست کی اور نیب جواب پر دلائل کے لیے محلت مانگ لی جس پر جیج محمد بشیر نے تارک محمود کے وکیل سے استفسار کیا کہ اتنے بڑے جواب سے ڈر گئے ہو گیا پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ جب حتمی مرحلہ آئے گا تو پوری اپوزیشن مل کر فیصلہ کرے گی جاوید لطیف جیسے دوست میڈیا میں پذیرائی کے لیے بیان دے دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ نے کہا کہ گیارہ فروری سے قبل اگر سینٹ انتخابات کا شیڈیول دیا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی امید نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے گا اگر گیارہ فروری کوئی شیڈیول دینا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ انتخابات آٹھ مارچ کے بجائے تین مارچ کو ہو میا جاوید لطیف جیسے دوست میڈیا میں بیان دے دیتے ہیں تاکہ پذیرائی مل جائے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا صرف مسلم لیگ نون معاملہ لے کر عدالت جائے گی یا پوری اپوزیشن جس پر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو پوری اپوزیشن مل کر فیصلہ کرے گی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ماں بین ہونے والے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی کیویز نے ایک سو چون ون رنز کا حدف انیسویں اوور میں بہ آسانی حاصل کر لیا مزید جانتہ ہے اس ریپورٹ میں دورہ نیوزیلینڈ میں پاکستان کا مایوس کن آخاز نیوزیلینڈ نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی کیویز نے ایک سو چون ون رنز کا حدف انیسویں اوور میں بہ آسانی حاصل کر لیا نیوزیلینڈ کی جانب سے ٹن سیفریٹ نے ستاون مارک چیمپئن نے چونتیس اور گلین فلیپس نے تیس رنز کی اننکس کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کیا پاکستان کی جانب سے حارس رعوف نے انتیس رنز دے کر تین جبکہ شاہی نافریدی نے ستائیس رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا قبل ازی ٹوس جیت کر بیٹنگ کے فیصلے کے بعد پاکستان کا ٹاپ آرڈر ریت کی دیوار ثابت ہوا صرف انتالیس رنز پر آدھی ٹیم پیویلین واپس لوٹ گئی محمد حفیظ اور عبداللہ شفیق صفر پر پیویلین واپس لوٹے محمد رضوان سترہ جبکہ حیدر علی صرف تین رنز ہی بنا سکے تاہم اس موقع پر کپتان شاداپ خان سے بیٹنگ کو سہا رہ دیا اور اماد وسیم کے ساتھ چالیس رنز کی شراکتداری قائم کی شاداپ خان بیالیس رنز بنا کر پیویلین لوٹے ان کی اننگز میں تین چھکے اور دو چوکے بھی شامل تھے آل راؤنڈر فہیم اشرف نے جارہانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے اٹھارہ گیندوں پر تین چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے اکتیس رنز بنائے کیویز کی جانب سے جیک اپ ڈیفی نے چار جبکہ گوگ لیجن نے تین کھلاڑیوں کا شکار کیا پاکستان اور نیوزیلین کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ بیس دسمبر کو کھیلا جائے گا مزید خبر بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی